ڈی ڈی نیوز کسانون جو لائے گئے تھے اس کے پیچھے سرکار کی ایک منشاہ تھی کہ کسانوں کی آمدنی کو بڑھانا اور کسانوں کو ان کے برے حال سے نکالنا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اکثر جب کبھی ہم کسانوں کی بھارت میں کسانوں کی بات کرتے تھے تو ایک لمبے سمجھ تک کسانوں کے نام پر جو خبریں بنتی تھی وہ کسانوں کی آت مہتیا کی خبریں بنتی تھی کسانوں نے ادھر پھانسی لگا لی ادھر پیسٹیسائیڈ پی لیا اس طرح کی خبریں ہمیشہ کسانوں کو لے کر آتی تھی اسی لئے اس بات کو لے کر سب ہی مانتے ہیں اس بات سے سب ہی لوگ اتفاق رکھتے ہیں کہ کسانوں کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اسی سمند میں جو تین قرشی قانون لائے گئے اسی منشاہ سے وہ تین قرشی قانون لائے گئے تھے لیکن ان تین قرشی قانونوں کے خلاف 26 نومبر 2020 کو ایک آندولن شروع ہوا ایک لمبا آندولن چلا بڑا آندولن چلا اور اس آندولن قریب ایک سال سے زیادہ سمیتا کہ آندولن چلا جس آندولن کے بعد موڈی سرکار کو تین قرشی قانون واپس لینے پڑے لیکن اس وقت سب نے راحت کیساس لی کہ چلو کسانوں کا آندولن ختم ہو گیا قرشی قانون واپس لے لئے گئے لیکن اس کے باوجود بھی کسانوں کے نام پر اس دیش میں آندولن تھما نہیں ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے لگاتاری آندولن چل رہا ہے ابھی بھی شمبو بارڈر جو ہریانہ کا بارڈر ہے وہاں پر ابھی بھی آندولن کاری ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈلی میں پرویش کرنا چاہتے تھے اب بھی چاہتے ہیں پندرہ اگست کو یہ آندولن کاری چاہتے تھے کہ انہیں ڈلی میں پرویش کرنے کا موقع ملے آپ کو یاد ہوگا کہ 26 جنوری کو آندولن کاری جب ڈلی میں آئے تھے ٹریکٹر ریلی لے کر تب ڈلی میں اس وقت کیا ہوا تھا ڈلی کے لال قلعے پر کیا ہوا تھا ڈلی کے سڑکوں پر کیا ہوا تھا کس طرح سے ترنگے کا اپمان ہوا تھا یہ سب چیزیں لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی تازہ ہیں آندولن کاری ایک بار پھر پندرہ اگست کو ڈلی میں آنا چاہتے تھے لیکن سپریم کورٹ نے انہیں عنومتی نہیں دی ہے پر ہریارہ کے چناووں میں وہ پندرہ سنگھ ہڈا جو کانگریس کی طرف سے ان کے مکہ منطری پت کے امیدوار تھے انہوں نے صاف کہا کہ جس دن ہریارہ میں ہماری سرکار بنے گی اس دن آندولن کاریوں کے لیے دلی کے راستے کھول دیے جائیں گے لیکن ہڈا اور کانگریس یہ چناو ہار گئے لیکن میرا بشہ یہ نہیں ہے کہ چناو کون جیتا کون ہارا ان چناووں میں ایک کسان نیتہ بھی پورے زور شور سے میدان میں ہوتے رہے تھے گرنام سنگھ چڑھونی نام آپ نے ضرور سنا ہوگا جو دوہزار بیس سے لے کر دوہزار بائیس تک جو کسان آندولن چلا ایک سال سے زیادہ سمیت تک جو آندولن چلا اس آندولن کے پرمکھ نیتہ تھے گرنام سنگھ چڑھونی اور انہوں نے ہریانہ کے چناو میں چناو لڑنے کا ودھائی کی کا چناو لڑنے کا اعلان کیا گرنام سنگھ چڑھونی چناو میدان میں اترے لیکن ان کی زمانت ضبط ہو گئی بڑے کسان نیتہ ہیں ان کے کہنے پر لاکھوں کسان جمع ہو جاتے تھے لیکن جب وہ خود چناو میں اترے تو انہیں محض گیارہ سو ستر ووٹ ملے لیکن اس کے بعد گرنام سنگھ چڑھونی نے جو بیان دیا وہ بیان بہت ہی وسپھوٹک ہے گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا کہ کسان آندولن سے ہم نے کانگریس کے لیے ماحول بنا دیا تھا گرنام سنگھ چڑھونی کے اس بیان کے بعد یہ سوال اب اٹھنے لگے ہیں کہ جو پورا کسان آندولن تھا کیا وہ کانگریس کا کوئی پریوگ تھا یا کانگریس نے دراصل اپنی راجنیتی جو آؤٹسورس کر دی ہے آندولن کاریوں کو کبھی شاہین باگ کے نام پر کبھی کسان آندولن کے نام پر کبھی کسی اور نام پر کیا آندولن کاریوں کو کانگریس نے اپنی راجنیتی اپنی چناوی راجنیتی جو ہے آؤٹسورس کر لی ہے اور کیا جو کسان آندولن چلا کیا وہ دراصل ایک پریوگ تھا پریوک اس سنس میں کہ دوہزار بائیس میں یوگی آدیت تینات کو اتر پردیس سے ہٹانا تھا اور آپ کو یاد دلا دوں یوگیندری آدھو جو اس کسان آندولن کے ایک بڑے نیتہ تھے جب دوہزار بائیس کے ویدان صبح چناؤں میں ایک بار پھر بی جے پی کو بڑی جیت ملی یوگی آدیت تینات کے نیترت میں تو یوگیندری آدھو نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا یوگیندری آدھو نے کہا تھا ہمارا کام پچھ تیار کرنا تھا ہم کوئی پلیئرز نہیں تھے ہم کھلاڑی نہیں تھے کھلاڑی تو اکھیلیشی آدھو تھے ہمارا کام پچھ تیار کرنا تھا اور ہم نے پچھ تیار کر دی تھی کسان آندولن کی معرفت لیکن اگر کھلاڑی اس پچھ پہ نہیں کھیل پائے تو ہم کیا کریں دوہزار بائیس میں بی جے پی چناؤ جیتی اتر پردیش میں اور یوگیندری آدھو نے ایک خلاصہ کیا تھا اور اب ہریانہ چناؤ کے بعد گرنام سنگھ چڑھونی کہہ رہے ہیں ہم نے ماحول بنا دیا تو سوال یہ ہے کہ یہ ایک راجنیتک پریوگ ہے آندولن کی راجنیتی اور کیا کانگریس نے آندولن کاریوں کو اپنی راجنیتی آؤٹسورس کر دی ہے دوٹوک میں آج ہم اسی مددے پر چرچہ کریں گے اس سے پہلے آگے بڑھیں ذرا سن لیجئے گرنام سنگھ چڑھونی جی نے کیا کہا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کو لے کر جو پرتکریہ ہیں آرہی وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ جو دھوپ اندر ہدہ ہے وہ عطی مددی ہین ہے ہریانے میں جو محول بنایا کانگریس کے پکش میں وہ ہم نے بنایا وہ کسانورگ نے بنایا کسان چل میرے کو نہیں کی تھی دوسرے دو کسان لٹوں کو دے دیتا کم سے کم لوگوں کے اندر یہ تو جاتا کہ ہاں اب کسانوں کا کون ہے جی بھی جی بھی کسانوں کا بھین میں ہوں کسانوں کا میںی کیونکہ پچھلے دس سالوں میں وہ کسانوں نے بھی پکش کی بھوم이 کا نہیں نبھائی کسان یونی اندبھی فکش کی بھوم کا نہیں نبھائی وہ کسانوں کی بھوم کا نہیں نبھائی اور اگر آگے بھی عیسارا تو پھر آگے بھی مت امید کرنا کنگریس کا راج آئے گا جو چھنونی کا وقتبی آیا ہے اس نے پھر کانگریس کی جمین کے اندر کیا چھپا ہوا تھا وہ اجاغر کر دیا اس پشت روپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانگریس کے پکش میں کسان آندولن کھڑا کر کے ماحول بنایا اور کانگریس اس کا لاب نہیں لے سکی اب کانگریس کی کلائی کھل گئی بہت صاف ہو گیا کہ جس آندولن کو وہ سہج اور سوابھاوک آندولن کہہ رہے تھے وہ کانگریس کے دوارہ پرائیوجت اور پوشت آندولن تھا یہ آج کے چندونی جی کے اس وقت تب سے صاف ہو گیا وہ راحل گاندی جی کے شبزوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا یہ جتنے آندولن کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں گیر راجنیتی کا آندولن ہوں سب کا آنتم لکش سکتا ہوتا ہے جو بھی کسان لیڈر ایجیٹیشن کی بات کرے گا تو پتہ چلے گا بھی پیچھے سے کانگریس اور عام آدمی کا یہ دلال ہے اس کے پیسے اس کے خاتوں میں جا رہے ہیں اور وہ ان کو بڑے بڑے عوضے دینے کے لیے بڑے بڑے طاقتیں دینے کے لیے وہ سب کچھ ان سے کروا رہے ہیں چڑونی جی ایک میں سمجھتا ہوں اس ایک بہت بڑا جو کہتے ہیں نا دیش کے خلاف بڑی جو راج نیتی گھٹیا راج نیتی کی جا رہی تھی اس کا پردہ جو ہے چڑونی صاحب نے اٹھا دیا تو اب میری خیال سے سب لوگ بھی سمجھ گئے اور یہ لیڈروں کا بھی بھانڈہ فوٹ گیا بنانکہ کسانوں کے نام پر راج نیتی کرنے والے یہ دży سے گرنام سینکھ چڑونی انہوں نے کسانوں کے نام پر س situations راج نیتی کیا ہے جب کو بھی تک بهلے کی کوئی بات آئی ہو بھی کسانوں کو سمان نہیں دی آپ نے کیوں نہیں دی کسانوں کو فسلوں کا ریٹ آپ کیوں نہیں دے رہے سرکارے قال اگرزہ بھی سوٹ کے جس جتنی فسلیں آپ ہریانت کے اندر ہیں چھلڈیوں کو سمان آپ نے اتنا کیوں نہیں دیا جتنا عریانہ کی بی جے پی سرکار نے دے دیا سرکاریں تو اور پارٹیوں کی بھی دوسرے اس میں رہیاں ان کو شرمانہ چاہیے دیکھے گئے جو جو لوگ انڈیے الائنس یا نینے کون برگوں کو دوارہ کین سرکار کو کریٹسائز کر رہے تھے آج ان کی سچائی کی پول سامنے نکل کے آگئی ہے کہ ان کا کہیں بھی امانداری سے مطلب نہیں تھا ان کا مطلب تھا کین سرکار کو کھامیکھا ٹارگیٹ کرنے کا مطلب تھا جو کی کسانوں کی ہی تیسی رہی ہے بلکہ جو سوارت پورن گھٹ بندن ہوتا ہے اس کا یہی لینے ہوتا ہے اس پرکار سے آج ان کی چاروں طرف سے آلگ آلگ بیان آلالک طریقے سے بولا جا رہا ہے جن کا جنہ دھار نہیں ہے وہ لوگ اپنا جنہ دھار بنانی کوئش کر رہے ہیں تو اب تمام بیان سن رہے تھے اور گوننام سنگھ چڑھونی کے اس بیان سے راجنیتی گرما گئی ہے اور راجنیتی گرما ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کسان آندولن جو چل رہا تھا اس کو لے کر بھی بڑے راجفاش ہو گئے ہیں کیا ان سب پہ چرچہ کریں گے آج اور میرے ساتھ آج جو مہمان دوٹوک میں موجود آئیے پرچے کروا دوں میرے ساتھ جڑ چکے ہیں چار مہمان آج کی ڈیویٹ میں رہیں گے میرے ساتھ پردیب بھنڈالی بی جے پی کے پروقتہ ہیں وہ جڑ چکے ہیں میرے ساتھ گوننام سنگھ چڑھونی جی بھی جڑ چکے ہیں کسان نیتا ہیں وہ بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں میرے ساتھ عجی ورما جڑ چکے ہیں کانگریس کے نیتا ہیں اور میرے ساتھ کرشنی ویڈ چودری جی ہیں وہ بھی کسان لیتا ہے بھارتی کرشک سماج کے آپ چاروں میمانوں کا بہت بہت شکریہ اور سواگت میں آج کی شروعات گلنام سنگھ چڑھونی جی آپی سے کر رہا ہوں چڑھونی صاحب سب سے پہلے تو آپ نے معلوم نہیں وہ دیکھا نہیں دیکھا لیکن کیندری منطری رونیت سنگھ بٹو ہیں بٹو جی نے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ سکھ ہیں گرو سکھ ہیں کسان ہیں اسی لئے آپ نے سج بولا اور آپ نے کھلاسہ کر دیا انہوں نے اس کے لئے آپ کا شکریہ بولا ہے لیکن یہ کانگریس کے لئے ہوا کیوں بنا لیتے سارا آپ لوگ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی بات کو پورا بتانا چاہیے اس کو آدھا ادھورا نہیں بتانا چاہیے اور بی جے پی جس نیتی سے چلتی ہے وہ نیتی جو ہے وہ ایک شڑین ترکاری نیتی ہے میرے بیان کو اس طریقے سے پیس کیا گیا میں نے کب کہا کہ ہم کانگریس کے لئے کام کرتے ہیں کیا تھا میرے کہنے کا عرد کیا تھا کوئی بھی اندولن آج تک جو ہوا وہ ستہ کے ہمیشہ کلاف رہا بھی پکش کے ہمیشہ پکش میں گیا آپ انہا اندولن لیجئے آپ ہریانے کے اندولنگر میں گنوا ہوں بھجان لال کے ٹائم میں اندولن ہوا تو بنسی لال کے پکش میں گیا بنسی لال کے کلاف اندولن ہوا تو چوٹال لے کے پکش میں گیا چوٹال لے کے کلاف اندولن میں ہوا تو ہڈا کے پکش میں گیا اب اس اندولن کی اگر ہم بات کریں جس کی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کانگریس کا چھتہ کھل گیا کانگریس نے یہ کر دیا ڈرامے کر رہے ہیں یہ اندولن پنجاب میں کانگریس کے ہی کلاف گیا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہریانے کے اندر آج ہڈا اس بات کو گرمیش دے رہا ہے کہ ہاں کانگرس کا محول ہے کانگرس کا محول ہے وہ ہمارے اندولن کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اندولن کانگرس نے مل کے کیا تھا اندولن تو ہم نے اپنی مانگو پہ کیا تھا ہڈا تو اندولن میں آیا تک نہیں تھا باقی لیکن کانگرس کے باقی نہیں تھا تو سب پہنچے تھے میں نے دیکھا وینیش فوگاٹ پہنچی تھی شمبو بارڈر پہ سارے ہی کانگرس کے نیتا جو تھے ہڈا کی بات چھوڑیے میں تو باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ کا ہڈا جی سے وہ ہے کہ ہڈا نے کانگرس کی لٹیا دوبا دی آپ کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہڈا نے کانگرس کی لٹیا دوبا دی دوسری چاہیی چڑھونی صاحب سنیے چڑھونی صاحب میرے بات سنیے میرا سوال تو سنیے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو سن لو میں نے ابھی سوال کیا کہا سار ابھی تو کر رہا ہوں سوال میرا سوال ہی ہے میرا سوال تو سنیے سار میرا سوال یہ ہے ہاں میرا سوال یہ ہے آپ نے تو ہڈا کو بے اکوف تک بولا کہ اس کو اکل نہیں ہے بے اکوف ہے تو مطلب باقی سارے باقی سارے نیتاں وہاں پہنچ رہے تھے باقی سارے کانگریس کے نیتاں وہاں پہنچ رہے تھے کسی کو سروپا بیٹ کیا جا رہا تھا اور ہڈا جی نے تو اوپن لی بولا تھا کہ وہ جس دن مکہ منتری بنیں گے جیسی ہماری سرکار بنے گی وہ شمبو بارڈرہ کھول دیں گے ٹھیک ہے نا انہوں نے تو اوپن لی بولا تھا اب وہ ہڈا جی بے اکوف ہے نہیں ہے تو آپ جانیں میں نہیں کہہ سکتا ان کے لئے سے شب کیونکہ سمانت نیتا ہے پر مطلب آپ کو کہ اس بات کی تکلیف ہے کہ ہڈا جی نے کانگریس کی لوٹیاں ڈوب ہو دی ہریانہ میں تکلیف یہ ہے پہلی بات تمہیں بتاہوں آپ نے جو کہیوی پکشکا آنا کے وہ آئے تھے آپ کے اندولن میں دو ہزار بارہ میں ہم نے ہریانہ میں اندولن کیا تھا ہڈا کے کلاف گنے کا اندولن یہ بی جے پی کے سارے نیتا ہمارے اندولن کے بیچ میں تھے تو کیا وہ اندولن بی جے پی نے کروایا تھا یہ ماننے اس کا انہ اندولن ہوا یہ بی جے پی کے نیتا وہاں جاتے تھے تو کیا یہ ماننے کہ انہ کا اندولن بی جے پی نے کروایا تھا بی پکش کوئی بھی ہوگا جب اندولن چلے گا تو بی پکش تو آتا ہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جس کے قلاب بول رہا ہوں کہ ہڈا نے لٹیٹ بوئی ہڈا تو اس اندول میں آیا بھی نہیں اور ہڈا جو ہے آج تک ہڈا نے اس اندول میں کوئی بھومی کا نہیں نوائی یہاں تک کہ میں ہڈا سے جس بات پہ نراج ہوں وہ اس بات پہ نراج ہوں کہ اس نے ہریانے کا جو نقصان کیا ہے جو کانگر سہاری ہے بی جے پی تیسرے بار جتی ہے یہ ہریانہ کے جو کسان تھا اس کی بھاونہ کو ٹھیس پوچھائی ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں سر آپ کا جو درد ہے وہ کانگریس کی ہارک ہے وہ بار بار آپ بیان کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں سنیے تو سر آپ کی زمانہ جب تو ہی آپ کو اس سے زیادہ درد جو ہے مجھے اس بات کا آپ کے تمام بیان ہوں اور میں آپ نے اپنے اپنے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے بیان جو پہلے والے تھے اب جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب آپ کی خود کی زمانہ جب تو ہی آپ کو اس بات کا درد نہیں دیکھتا کیونکہ آپ ایک بڑے کسان نیتا تھے لیکن آپ کو گیارہ سو ستر ووٹ ملتے ہیں سنیے تو سعی میری بات تو سنیے سر آپ ایک بڑے کسان نیتا آپ کے کہنے پر آپ کے آہوان پر لاکھوں کسان جھوٹ جاتے ہیں لیکن آپ کو گیارہ سو ستر ووٹ ملتے ہیں آپ کی زمانہ جب تو جاتی ہے آپ کو اس بات کا درد نہیں ہے آپ بار بار آپ کے بیانوں میں اس بات کا درد شلک رہا ہے کہ کانگریس ہار گئی کانگریس ہار گئی ہڈا نے کانگریس کو ڈبوا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو آپ کا درد جو ہے وہ اگر آپ بیان سے اب اپنے بیان کی صفائی بھی دے رہے ہیں تب بھی سر آپ کا درد دکھ رہا ہے کہ آپ کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کانگریس ہار گئی ہے یہ تو تکلیف ہے نا آپ کو سر میں تو بتا رہا ہوں کہ ہڈا نے ہرائی اور ہڈا نے تو سر وہی میں کہہ رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں حسن کی کیا بات ہے میں سر اس لئے میں ہسن نہیں نا میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں سر اس لئے آپ بی جے پی کے بات بکے ہوئے ہو کیا ہاں آپ اس طرح کیا محس کیوں کر رہے جیسے آپ بی جے پی کے کاریاں کرتا ہو میں تو اب دیکھیں آپ کو میری حسی پر گصہ آگئے سر میں تو سر میں چڑھونی صاحب مجھے چڑھونی صاحب چڑھونی صاحب ابھی جو آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں چنگونی صاحب سنیے ابھی جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں وہ سب میں بی جے پی کے پروکتہ میرے پاس بیٹھے ہیں میں ان سے آپ کے سوالوں کے جواب ملکہ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کو نوٹ کیجئے جو آپ نے آج جو بیان دیا ہے سنیے نا سنیے نا آپ نوٹل بیان کوشی سوال آپ بی جے پی کا کاریہ کرتا میں سوال سیدھا پوچھا رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آج آپ بیان کا اپنے صفائی دے رہے ہیں سنیے نا یہی بیان یوگیندر یادہ انہیں دیا تھا چڑونی صاحب جب جواب دینے لگتا ہوں تو آپ تو ٹوک دیتے ہیں تو آپ کو پورا سمجھ دیا میں تو کسی گیسٹ کے پاس بھی نہیں گیا ہوں ابھی تک سر آپ کو تو پورا جواب دینے دیا آپ کچھ اور بولنا چاہتے ہیں بول لیجئے ہاں میں بولنا چاہ رہا تھا کہ بی جے پی اور کانگریس یہ ہو گیا کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے کسی اور کو ووٹ نہ دیا جائے کیول کانگریس کو ہی دیا جائے اور جو لوگ سوا چنال ہوا تھا اس میں بی جے پی نے دیپیندر ہڈا نے میرے کو بنایا تھا میں جا کے بھی راجی نہیں تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم کرشتر کا ٹکٹ آپ کو دیں گے اور اس سے جو تھا یہ جاتا کہ کسان لیڈر کو ٹکٹ دیا ہے اور چٹالہ ایک ٹکٹ مانگ رہا تھا اگر دونوں کو ایک ایک ٹکٹ دیا جاتا تو نو سیٹ آتی ہریانہ میں کانگریس کی اور یہی اب تھا کہ اوپر سے عدیس یہ تھا کہ سب سے سمجھوتا کرو کسان لیڈروں سے سمجھوتا کرو عام آدمی پارٹی سے سمجھوتا کرو اگر یہ سب سے سمجھوتا کرتے تو ان کی ستر سیٹ آتی اگر بیس سیٹ یہ انڈیا پارٹیوں کو بانٹ دیتے اس میں دو تین چار کسان لیڈروں کو بھی دے دیتے تو ستر سیٹ آتی کانگریس کی بیجے پی آر جاتی گڑا کے دماغ میں یہ آ گیا کہ تیرے آگے کو بولنے والا نہیں چاہیے اور اگر تیرے آگے بولنے والا آگے وہ تیرے بیراج میں خراب کرے گا اس لئے اس نے سب کو کنارے کر دیا یہاں تک کہ جو اس کی اپنی پارٹی کے نیتہ تھے ان کا بھی کنارے کر دیا چاہے وہ سیل جاتی چاہے وہ کرنے چودری تھی چاہے وہ سرجے والا تھے چاہے وہ جو برراج کنٹو تھے چاہے وہ ارمیز دلاب تھا اور بھی کسان لیڈرز کے پاس کہی گے سب کو کنارے کر دیا آمادی پارٹی کو کنارے کر دیا تو اس لئے میں بول رہا تھا کہ ہڈا نے جو ہے وہ ہریانے میں کانگریس کو ہرانے کا کام کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی تو کہہ رہا ہوں اور اس کا نقصان یہ ہوا ایک بات بتائیے سر چڑھونی جی میرے پاس تین مہمان ہو رہا ان کے پاس بھی جاؤں گا آپ نے جو تمام چیزیں بتائی ہیں آپ نے کہا کہ کانگریس کو ہرانے کا کام ہڈا نے کیا سر آپ کو ہرانے کا کام کس نے کیا میں بتا رہا ہوں نا کہ بی جے پی ورسیز کانگریس ہو گیا اور بی جے پی ورسیز کانگریس ہو گیا تو بی جے پی کو ہرانا جنوری ہے اس لئے اس لئے سب کسان کانگریس کی طرف چلے گئے ٹھیک ہے اور دوسری چیز کسی گھٹیا آدمی نے اس دن صویرے الیکشن ورہ دن صویرے آٹھ وجہ ایک پوشٹ ڈالی میری فوٹو لگا دی اور پوشٹ ڈالی کہ میں بیٹھ گیا ہوں میرے سارے کاریہ کرتا جو ہے وہ بی جے پی کے امیدوار کو ورٹ ڈالیں کانگریس کا ہرانا جروری ہے یہ میرے نام سے پوشٹ ڈالی اور صدی میڈیا کو بھیج دی گیارہ وجہ تک میرے کو پتا چلا میں نے اس کا جواب دیا ویڈیو ڈالی کہ یہ ہماری پوشٹ نہیں ہے کوئی گمراہ نہ ہو لیکن تب تک تو کھیل خراب ہو چکا تھا دوسرا کارن یہ رہا وہ کارن رہے میرے پاس نہ ورٹ پر ٹھیک ہے وہ پوشٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم میں نے خبروں میں نہیں دیکھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے سورس صحیح ہوں گے لیکن ایک بات ہے میں پردیب بنداری جی کے پاس جا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے یہ آپ نے جو بیان دیا آج آپ اس کی صفائی دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے تو چلو صفائی دے لی صفائی دے رہا ہے کہ میں رہا کہ کوئی ضرورت نہیں اب آپ سنیے تو صحیح اب آپ میری بھی بات سن لیجیے نا آپ نے صفائی تو دی سر آپ نے کہا ہم نے ماحول بنایا آج آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے پوری بات کچھ اور تھی ٹھیک ہے وہ صفائی ہوتی ہے آپ اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صفائی نہیں دیا ہے یوگندری آدھو نے اتر پدیش کے چناؤں میں یہی کہا تھا جو آپ نے کہا انہیں نے کہا کہ ہمارا کام پچھ تیار کرنا تھا پچھ تیار کرنا ہم کھلاڑی نہیں ہیں یہاں تو آپ کھلاڑی بھی تھے خیر لیکن یوگندری آدھو نے کہا ہمارا کام پچھ تیار کرنے کا تھا ہم نے پچھ تیار کر دی لیکن اس کے بعد اگر کھلاڑی ہی نہ کھیل پائے تو میں کیا کروں یہ یوگندری آدھو جی کا بیان تھا سنیے سر سنیے یہ آپ کے اور میرے بیچ وہ نہیں ہے سر آپ کے بیان کو میں نے سنوا دیا آج آپ کو میں نے بلکہ اچھا ہو گیا موقع دے دیا کیونکہ آپ کے بیان کا مطلب یہی ہے ابھی بھی جنتہ یہی سمجھے گی آپ کہیں کہ پوسٹ ڈالی کیا ڈالی لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں لیکن ایک بات تاہی ہے نا کہ ایک دن میں صبح آپ کے خلاف ایک میسج جائے اس کے بعد یہ کتنا بڑا کسان لیتا جو ہے اس کو گیارہ سو ستر ووٹ ملے وہ ایک چناو کے دن کوئی پوسٹ ڈالنے سے نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا آپ کو بھی آتığını چنتان آتمنتھن کرنا ہے سر رکھ جائیے سر رکھ جائیے ابいや آپ کو آگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت گئے OFF سر رکھ جائیے سر رکھ جائیے سر رکھ جائیے سر رکھ جائیے ثانتہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنتہ نے آئینہ دکھایا آپ نہیں دیکھنا چاہیے وہ آپ کی بات ہے پردی بنداری پردی بنداری وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد آپ بی ایپی والے ان کے بیان کو توڑ مرور دیتے ہیں بیان انہوں نے تک کہا ہی نہیں کہ بھئی کانگریس جو ہے جو ہے کو سپورٹ دے رہے تھے دیکھئے گنام سنگھ چڑھونی جی اس وقت بہت ہٹ ہیں کیونکہ کانگریس پارٹی نے ان کے ساتھ یوزن تھرو کر آیا ہے اور یہ راہل گاندی کے بہت کٹر سمرتھک ہیں اور راہل گاندی ان کو بیک کرنے نہیں آئے کیونکہ یہ کسان نیتہ نہیں کانگریس کے کارے کرتا ہے کوئی بھی اگر کسان نیتہ ہوتا اس کو میں جو یہاں پہ نمبر دکھا رہا ہوں ایک ہزار ایک سو ستر ووٹ اشوک جی آپ نے اتنے راجنیتک چناف کور کیے ہیں ہم نے دیش میں دیکھا ہے کہ جب کسان کسی کو سپورٹ کرتا ہے پونڈ روپ سے سپورٹ کرتا ہے کسان نے بھی یہ دیکھ لیا کہ ان کی جو منشاہ ہے وہ کانگریس کے کارے کرتا کی ہے نہ کہ کسانوں کی آواز اٹھانے کی تب ہی اسی ویدان سباہ کے اندر پیوہ کے اندر کورکشیتر میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ففٹی سیون تھاؤزن نائن نائنٹی فائی ووٹس ملے اور ان کو صرف ایک ہزار ایک سو ستر ووٹ ملے تو یہ کہنا بند کر دیجئے کہ یہ کسان نیتہ ہے یہ کانگریس کے کارے کرتا ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے میں ان کے بیان کو واپس سے سناؤں گا دیان سے سنیے گا ان کے ورڈز ہیں کانگریس کے پکش میں جو ماحول بنایا وہ ہم نے بنایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کسانوں کی بات کو بھاریانہ کے اندر اٹھایا ان کے ایکزیک ورڈز تھے کانگریس کے پکش میں جو ماحول بنایا ہم نے بنایا تو ان کو لگ رہا تھا کہ راہول گانڈی جو ہے جو راہول گانڈی کی بیٹنگ کر رہے تھے ان کو ریوارڈ کریں گے پر ان کو ریوارڈ نہیں کر پائے تو ان کو یہی منشائی ان کی انٹرنل فائٹ ہے بھوپندر یہودہ جو ہے اور چھڑونی جی دونوں کانگریس کے ہی کارے کرتا ہے ایک فرنٹ میں ایک پیچھے ہیں اور آج ہر اکبار انہیں چھڑونی جی کی سٹیٹمنٹ کو ریپورٹ کیا ہے کہ یہ دیکھیں آج کا اکبار چھڑونی بولے کسان آندولن میں کانگریس کے لیے ماحول تیار کیا گیا ایسا تو نہیں ہو سکتا پوری کی پوری میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولے اور صرف ان کے بیان کو مانے جائے آج پشٹ ہو چکا ہے کہ اشوگ جی یہ کسانوں کے ساتھ نہیں کریں اور ایک اور ایگزامپل دوں گا آپ نے ان سے بیس منٹ تک بات کری کیا انہوں نے ایک بھی بار بولا کہ جو بارہ سو کسانوں کی سوسائیڈ ہوا ہے کرناٹکا میں کانگریس شاہسن کے اندر وہ غلط ہوا ہے کیا یہ وہاں پہ گئے پروٹیسٹ کرنے کیا تیلنگانہ کے اندر دو سو کسانوں نے جاتمتیا کری کیا وہاں پہ گئے پروٹیسٹ کرنے جا کرناٹکا میں کسانوں کو ایک لاتھی چارج ہوا ہے کیا اس کے خلاف آواز اٹھائیں انہوں نہیں یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ یہ فول گرون پولٹیشن ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ سپشٹ ہو چکا ہے کہ یہ کچھ نہیں راہول گاندی کے فرنٹ ہے اور یہ بھی جاچ ہونی چاہیے کہ کیا انہوں نے کانگریس پارٹی سے کچھ پیسہ لیا تھا جس کے تحت یہ ماحول بنانا چاہ رہے تھے یہ پوچھنا چاہیے ان سے سوال کیونکہ انہوں نے کسانوں کا اپمان کیا ہے کیونکہ اگر یہ سچے ہوتے تو بولتے کہ ایم ایس پی کسانوں کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی میں زیادہ ملی اریانا کے اندر ایسی کانگریس پارٹی میں اگر سچے ہوتے تو لاتھی چارج جو کسانوں پر کرنا ٹکا میں کانگریس پارٹی نے کیا اس کے خلاف بولتے چڑونی جی آج آپ نے کسانوں کا اپمان کیا ہے بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے چڑونی جی میں اس سے پہلے کہ باقی مہمانوں کے پاس جاؤں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اکثر میں یہ پوچھتا ہوں میں باقی جو میرے ساتھ میری ڈیبیٹ میں جو نیتہ لوگ آتے ہیں کسان نیتہ میں ان سے پوچھتا ہوں جو آپ ہی کے صحیح ہوگی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں آپ لوگ شمبو بارڈر پر بیٹھے ہو آپ لوگ باقی سب جگہ پر بیٹھے تھے دلی میں سب جگہ بارڈر لیکن کرناٹک میں بارہ سو کسانوں نے آت مہتیا کی بلکہ آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں جب پچھلی بار میرے ساتھ ایک کسان نیتہ آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ڈیبیٹ کے بعد ہم سیدھا کرناٹک جائیں گے لیکن آج تک کرناٹک کوئی پہنچا نہیں تو آپ لوگ صرف کیا جہاں جہاں بی جے پی سرکارے ہوتی ہیں وہیں اندولن کرتے ہیں یا پھر جہاں پر کانگریس کی سرکاریں ہیں جہاں کسان آت مہتیا کر رہے ہیں جہاں کسانوں پر لاتھی چارج ہو رہا ہے ان کی بھی چنتہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی تو کسان ہے نا کرناٹک میں ہمارا سنگھن نہیں ہے تو بینہ سنگھن کے کیسے جائیں وہاں پہ کیا کریں ہمارا جہاں سنگھن ہوگا ہم وہیں پہ جا سکتے ہیں اتر پردیس میں ہمارا سنگھن ہے بتائیے وہاں کون سے جہاں کسان کے قلاف ہوا نہیں گئے پنجاب میں ہمارا سنگھن ہے وہاں پہ گئے تو مطلب کرناٹک کے کسانوں کو آپ لوگ ریپریزن نہیں کرتے یہ بات تہہی ہے کسان کے وہاں میں ہمارا سنگھن نہیں ہے بھئی میں یہی کہہ رہا ہوں سر اب آپ ایک اور اس کا مطلب کرناٹک کے کسانوں کو آپ لوگ ریپریزن نہیں کرتے جب آپ دلی میں بیٹھے تھے تو کرناٹک کے کسان آپ لوگ ریپریزن نہیں کر رہے تھے کیونکہ کرناٹک کے کسانوں سے آپ لوگ کا کچھ لینہ دینا نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا سنگتھن وہاں پہ نہیں ہے اس لیے میں وہاں پہ نہیں ہے وہاں کوئی اور کسان سنگتھن ہوگا جس سے آپ لوگوں کا سیوگ ہوگا سمرتھن ہوگا کچھ ایک دوسرے اوروں سے پوچھئے میرا کسانگتھن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے میرا سنگتھن اتر پردیس میں ہے اترا کھنڈ میں ہے سیوگ کسان مورچہ نے جھوٹ بول رہے ہیں نو اکٹوبر دوزہ چوبیس کو سیوگ کسان مورچہ اگر یہ ان کا سنگتھن ہے انہوں نے ایک بینگلورو کے اندر میٹنگ کری ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے سٹیٹ لیولیڈرشن میٹنگ in all ساؤڈ انڈین سٹیٹ by November 15 they will also observe November 26 is mass action day district level اشوگ جی میں چاہتا ہوں یہ کونسا سنگتھن ہے یہ کونسا سنگتھن ہے سیوگ کسان مورچہ hold historic میٹنگ in بینگلورو یہ بات صحیح ہے اور یہ 9 اکٹوبر 2024 کا ہے اور اس میں درشن پال درشن پال کی تصویر چھپی ہے سنگتھ کسان مورچہ سنگتھ کسان مورچہ سے تو آپ جڑے رہے ہیں سر ارے بھیڑ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو سنگتھ کسان مورچہ میں ساڑھے پانچ سو سنگتھن تھے تو ساڑھے پانچ سو سنگتھن تھے تو سر میں آپ سے چڑھونی صاحب میں یہی تو پوچھ رہا ہوں ساڑھے پانچ سو سنگتھن تھے اور بارہ سو کسانوں کی آت متہ ہوتی ہے ساڑھے پانچ سو سنگتھنوں میں سے ایک سنگتھن بھی یہ اور بڑا خلاصہ میں کہہ رہا ہوں ساڑھے پانچ سو سنگتھن ہے ایک منٹ سار ایک منٹ رکی ہے میں آپ ہی کی بات درشن تک پہنچا رہا ہوں سنگتھ کسان مورچہ میں چڑھونی جی کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ سو سنگتھن ہیں دیش بھر کے لیکن ان ساڑھے پانچ سو سنگتھن انہیں بارہ سو کسانوں نے کرناٹک میں جو آت متہ کی ان کے اوپر ایک شبد نہیں بولا ایک شبد نہیں بولا اس کے بعد بھی اگر ہم مان لیں کہ آپ لوگ جو کسانوں کا پرتنید تو کرتے ہو آپ لوگ تو پچھ سیار کر رہے تھے سر آپ لوگ تو ماہول بنا رہے تھے آپ لوگ پچھ سیار کر رہے تھے میں دس سیکنڈ آج آپ کا میں سادو بات کہنا چاہتا ہوں چڑھونی جی کرناٹک اس لئے نہیں گئے کیونکہ کرناٹک میں ان کو پتا تھا ان کو ٹکٹ نہیں مل سکتا تھا یہ سچی بات ہے چڑھونی جی صرف ہریارہ میں سیار تھے کیونکہ آپ ان کو ٹکٹ چاہیے تھا اوری بات سنو گے تب ہی نا چڑھونی جی سنیے چڑھونی جی میری بات سنیے چڑھونی جی میں SKM میں اب نہیں ہوں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے سر آپ کی جانکاری کے لیے سر آپ کی جانکاری کے لیے آپ نہیں ہیں میں تو آپ کسان لیتا ہے کیا آپ کسان لیتا بھی نہیں ہے اب آپ فل ٹائم پولیٹیشن ہیں چڑھونی جی اب آپ فل ٹائم پولیٹیشن ہیں یہ مانا جائے کسان لیتا نہیں رہے میں تو پوچھ رہا ہوں سر آپ نے کہا سنیود کسان مورچہ میں نہیں ہے سر آپ کسان نے کہا ہے کہ اب آپ فل ٹائم پولٹیشن ہیں میرے سوال بڑا سیدھا سا ہے میں تو سارا کچھ پولٹیشن بھی ہو اور کسان نیتا بھی ہوں تو کسان نیتا ہے تو بارہ سو کسانوں کی موت پر آپ کو درد نہیں ہوتا سر تو بارہ سو کسان نیتے موت پر جب میرا سنگڑنی نے وہاں کیا کروں گا جا کے میں بتائیے کسٹے ملوں مطلب تو آپ کو کیا سیوک کسان مورچا نے آپ کو سیوک کسان مورچا نے آپ کو ڈسون کر دیا کہ آپ ہمارے لیتا نہیں ہے نہیں میں ان سے باہر ہو گیا کیونکہ دو دنے ہو گئے راجی نہیں ٹھیک ہو گیا گہر راجی نہیں ٹھیک ہو گیا دو دنے ہو گئے من سے کنارے ہو گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے کسان مورچا سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے میں ایک من کرشن ویر چودری جی کے پاس آ رہا ہوں اشوکی آج آپ نے ان کی منشاہ کو ایکسپوز کر دیا ان کی منشاہ کسانوں کے پکش میں آواز اٹھا رہا نہیں ہے ان کی صرف منشاہ تھی راہل گانڈی کے کہنے پہ کانگریس پارٹی کے کارکرتہ کے روپ میں اپنی راجنیتی کو چمکانا یہ سپشٹ ہو چکا ہے آج کہنا پڑے گا گرنام سنگھ جی آپ کے کسان لیتا لکھنا ان کے پیچے سے بڑھ کہنا چاہیے یہ کانگریس کے پلٹائیم پولٹیشن ہے ایک پوٹ آتا ہوں کرشن ویر چودری جی جو گرنام سنگھ چڑھونی کہہ رہا ہے آجے ورمہ جی آؤں گا آپ کے پاس بھی ایک میلٹ رکیے گا جرہ میں کیونکہ ابھی کسانوں سے اوپر ہی بات چل رہی تھی اس لئے میں آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن کرشن ویر جی کرشن ویر جی اچھو جی پاک سیکنڈ معافی چاہ رہا ہوں اگر ان کا سنگھٹا نہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ بتا دیجی جو انہوں نے کرنا تک میں کسانوں کے خلاف بولا بارہ سو چلی نہیں ہے سٹیٹمنٹ بیان بتا دیجی میں تو یہی پوچھا میں آئے ان تک نہیں دیا انہوں میں نے اگزیکٹلی یہی پوچھا کہ آپ کسان نیتا تو ہیں اور مجھے لگتا ہے کسان نیتا کو اگر بارہ سو کسان کسی راجے سے خبر آتی ہے بارہ سو کسانوں نے آت متعہ کر لی تو دیش کا جو بھی کسان نیتا اس کو اس پر بیان دینا چاہیے لیکن اگر آپ بیان بھی نہیں دے رہے ہیں تو پھر یہ آروپ تو پھر صحیح لگ رہا ہے نا کہ آپ کیا کسی پالٹیکل پارٹی کے ٹول بن گئے ہیں کیا یہ سوال پر اٹھے گا بیجرین کے سٹیٹوں میں نہیں کی جہاں ہر روج جو ہے تیتی کی دان سلشیڈ کر رہے ہیں سارے دیش میں کر رہے ہیں سارے دیش میں کر رہے ہیں سارے دیش کے لئے آپ بول رہے ہیں لیکن کرناٹک کے لئے ہی بول رہے ہیں سارے دیش میں بول رہے ہیں سارے دیش کے لئے بول رہے ہیں لیکن کرناٹک کے لئے آپ نہیں بول رہے ہیں تو پھر آپ کی منشاہ پر سوال اٹھے گا نا کہاں ایک بیان دکھائیے آپ کرناٹک کو چھوڑ دیجے کیوں کی باتگی آپ ایک سٹیٹگھو لگے میند کرناٹک کو چھوڑ دے کیونکہ کونگریس کی سرکار ہے وہاں راہل قاند آپ ایک کام کریے آپ اپنے چینل کا نام bijجی پی چینل رکھ لیشیฉری MARNI سارے دیجھ کے کسانوں کے بارے میں اللہ کار، جب بلہسکتا ہے نہیں تو کیسے جاؤں تو بیان تو میں کومی سارے دیس کے لیے دہتا ہوں کب دیا آپ نے کرناٹک پر ایک بیان بتایا ایک بیان بتایا کرناٹک کے لیے کرناٹا کا ایک بیان بتایا سر خبر تو کرناٹک کی آئی ہے میں نے پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ آدمتیاں کرناٹک میں ہوئی ہیں سر چڑھونی جی میں نے تو کرناٹک میں نہیں ہوئی کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کرناٹک میں نہیں ہوئی کیا بارہ سو کسان بھول جائیں کیونکہ کاغل کانگریس کی سرکار ہے بارہ سو کسان بھول جائیں میں نے تو ہوئی ہیں اتر پردش پتہ آپ بولتے ہیں آپ تو یوگی آج اتنات کا ستیفہ مانگتے ہیں لیکن کبھی ستہ رمیہ جی کا ستیفہ مانگ لیجئے آپ کو بی جی پی کے رجل میں کیونکہ دوار کر رہے ہیں اگر ہم کرناٹک کے بارہ سو کسانوں کی بات کریں تو ہم بی جی پی کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کرناٹک میں کانگریس کی سرکار ہے اور آپ کانگریس کی سرکار کے خلاف بولو گے نہیں کیونکہ وہاں پر آپ تو کیونکہ وہاں پر راہول غانجی ناراض ہو جائیں گے کرسی ویڑ چودری جی ایک بھر ٹکی ہے سر کرسی ویڑ چودری جی آپ سمجھ پا رہے ہیں گھرنام سنگھ چڑھونی آج کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیوک کسان مورچہ نے ان کو نکال دیا اب وہ سیوک کسان مورچہ کے ساتھ نہیں ہیں وہ کسان نیتہ تو ہے لیکن کرناٹک کے کسانوں پر نہیں بول سکتے کیونکہ ان کا سنگٹ انواہ نہیں ہے دیکھئے سمیہ کے انوروپ پرکتی کو اپنی بات سے بدلنا نہیں چاہیے مکرنا نہیں چاہیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اندولہ جس دن شروع کیے گیا تھا وہ کانگریس کے دورہ پرائیوجیت اور کانگریس کے دورہ پوشیت اور انتراشتے ستاکتوں کے دورہ فنڈڈ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہماری تمام ایجنسیز کو اس بارے میں جانچ کرنے کی میں بار بار مانگ کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے دیس کے لوگ سنتر پر حملہ ہوتا ہے کس طریقے سے کسانوں کے نام پر دیس میں شانتی بھنگ کی جاتی ہے کس طریقے سے کسانوں کے نام پر لال کلے پر گھنڈے کا اپمان کیا جاتا ہے راست کا اپمان کیا جاتا ہے کہ اس ساری ٹھول کٹ کے انروپ کس طریقے سے بدنامی دیس کی انتراز ترسطر پر کی گئی ہے یہ بہت شرمناک ہے دیس کے ہر ناگری کے لیے شرمناک ہے چناؤ لڑنا کوئی میں اس میں نہیں جا رہا ہوں کہ چناؤ لڑے نہ لڑے چناؤ لڑنا ہر وقتی کا ناگری کا دکار ہے وہ وہٹ نہیں ملے لوگوں نے ان کو ٹھکرا دیا نکار دیا بل بھی راجے وال کو بھی نکار دیا تھا پنجاب میں یہ سارا دیش جانتا لیکن یہ سچائی ہے کہ یوگندر یادو نے تب کہا کہ ہم نے تو پچھ تیار کر دیا تھا ابھی کل چڑنی جی نے اپنے دل کی بات جو کہہ دی وہ اس میں سچائی ہے کہ ہم تو کانگریس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے لیکن بھوٹا نے نقصان کر دیا برباد کر دیا لٹا دیا لیکن یہ کانگریس کے دوارہ پرائیو جی پوشیت ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور تیلنگانہ میں کسا ناعتمتیا کر رہا وہاں کوئی نہیں بولتا تاڑے پانسو سنگتن ہے کرناٹا کے اندر بارہ سو کسانوں آتمتیا کری کوئی نہیں بولا ایک شپنے کسی نے جا کے کہا آگے سن لیجیے ہماشل میں سیو کے کسانوں کی درگتی ہو رہی ہے کوئی نہیں بولتا یہ سارے دلی میں بیٹھ کر اور چنڈگڑ میں بیٹھ کے تمام طریقے کی بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسے آندولن آندولن تو ہم نے چیاسی ستاسی میں کرے تھے آندولن ہم نے بھومی اذی گرینٹ پر کرے تھے آندولن ہم نے گننے کے لیے کرے تھے لیکن اس طریقے کے آندولن نہیں کہ سویس کارٹیج ہے مساج پارلر چل رہے ہیں ڈرائی کلین چل رہا ہے چراب کی کھلی چھوٹ ہو رہی ہے یہ پیجا بھرگر ہو رہا ہے جیلے بھی گلاب جامون ہو رہے ہیں کسانوں کے آندولن میں میرے یہاں سے ہمارے یہاں سے ٹریکٹر ٹرولی میں روٹی سوکھی اور ایک سوکھی سبجی یا کوئی وہ جاتی تھی وہ کسانوں کا آندولن تھا وہ کوئی فارن فنڈڈ آندولن نہیں تھا اور کون کہتا ہے آپ کہہ رہے وہ آندولن فارن فنڈڈ تھا یہ آندولن فارن فنڈڈ تھا ہاں یہ آندولن جی اگزیکلی انہوں کے لیے کیا گیا وہ آندولن کسانوں کے آندولن شیاسی تتا سکے تھے اور جس پر کانگریس نے اتیا چار کیے لاتھی چار کی چاروں طرح سے آتو گیس کے گولے چھوڑے اور کیا کیا اندولن میں کسانوں پر نہیں کیا اتنے ٹورچر کیے گئے اتنے مقدمے دار کیے گئے کوئی ایسا نہیں ہے لیکن وہ کسانوں کا معاملہ تھا کسانوں نے اپنی لڑائی لڑی کسانوں نے دل سے بات کی میں تو مہندر سنگھ ٹکیت کے ساتھ میں نے اتنا سب کیا ہم نے اس طریقے کی جو بات کبھی سنی نہیں جو ٹول کٹ کے انروپ آپ نے ٹائم دیا کسانوں کے لیے میں کسانوں کے مددوں پہ ہی بات کر رہا ہوں کچھ اور نہیں کر رہا میں پوچھتا ہوں کہ راجنیتک دلوں کے دوارہ یہ جو آؤٹسورسنگ کیے جا رہے ہیں یہ سب جو ہے اس دن ہی شروع ہو گیا تھا اور کسانوں کے نام پر کہیں ملان میں اٹلی میں جاتا ہے کانگریس لیڈر ابھی یو ایس میں جاتا ہے کانگریس لیڈر اور وہاں دیش کے خلاف بدنا ہی کرتا ہے چڑنی جی کون سے سکھ بھائی کے ساتھ یا پگڑی پہتی اچار کیا جاتا ہے یا کرپان پہتی اچار کیا جاتا ہے میں آرہوں عجیو hood ایک منٹ آرہوں آپ کے پاس بلکل میں آپ بھی کے پاس آرہوں عجیو حجیو حمتہ شروع کرشو میڈ جیاب رہے ایک منٹ رک کئے میں آھوں گا آپ کے پاس مجھے عجیو حمتہ جانے ایک منٹ آرہوں سر سر کرشنویر جی رکھئے پلیز رکھئے پلیز رکھئے سر کرشنویر جی رکھئے پلیز ایک منٹ اجے برما جی معافی چاہتا ہوں کیونکہ چڑھونی جی کے ساتھ لمبی گفتگو ہو گئی اس لئے آپ کے پاس آج دیری سے آئے لیکن میں تو ڈیبیٹ آپ کے ساتھ ہی شروع کرتا ہوں لیکن میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کیونکہ یہ پورا جو چڑھونی صاحب کا بیان تھا اسی کے اردگیر سے پوری ڈیبیٹ ہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں یہی بیان اسی طرح کا یوگندری آدم نے بھی دیا تھا تو کیا کانگریس نے اپنا چناوی جیت کا جو ہے جو پوری فنڈنگ ہے چناوی جیت کا جو پورا آؤٹسورسنگ ہے کیا وہ آندولن کاریوں کو دے دیا ہے کہ کہیں سی اے والے شاہین باغ والے ماہول بنائیں گے کہیں یوگندری آدم پچھ تیار کریں گے کہیں جو ہے دوسرے لوگ ماہول بنائیں گے جی بولیے لوگ شریفات صاحب جی میری باج آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے جی لیکن سب سے پہلے تو میں دھنیوا دوں گا آپ چھترانس پریبار سے ہیں چھترانس پریبار ایک دو پرسنٹ ہونے کے بعد بھی دیس میں گدی جی بھی ہے اور بہت سارے پترکار راج نیتہ افسر اس پراباس سے آتے ہیں اور آپ گدی جی بھی آتے ہیں دوسرا میں چڑونی جی کی طرف سے ایک شیر سنانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داک چہروں کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے تیسرا سن لیجی آپ جو جھوٹ یہاں فیلایا جا رہا تھا سب کے دوارا راستے اپراد بیورو کے انسار دو اجار بائیس میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ کرناٹک میں سب سے زیادہ کسان بنے جی نہیں سب سے زیادہ اتمتیاں کسانوں نے مہاراشت میں چارہ جار دو سو اٹالیس کسان ہوتے ہیں آتمتیاں کریں کرناٹک میں تیس سو بان میں آندھ پردیس میں نو ہجار نو سو سترے اور تمیل ناڑو میں ساتھ سو اٹھائیس اور مدے پردیس میں چھہ سو اٹالیس کسانوں سے آتمتیاں کی ہیں اور سن لیجئے یہ دیکھ پودی جی کے نیتت میں ہے چھپن انج کے نیتت میں ہے وشگرو کے نیتت میں ہے راستی اپراد گیروں کے انسار دو جار بائیس تکی کسانوں نے دو ہجار چودے سے بائیس کے بیچ میں ایک لاکھ چار سو چوہتر کسانوں نے آتمتیاں کی بڑی شرمناک اور نندنیاں بات ہے جن کسانوں کے کھاتے میں دیش کی سرکار پیسہ بھیجتی ہے اور ان کسانوں کو ابھی ربنیت بٹو کہہ رہے تھے کہ یہ دلال ہے ان کا بیان آپ کے ڈی بی پر چلاتا میں میں ان کی نندہ کرتا ہوں کہ کیندرے منتری موڈی جی کی بازہ بول رہے ہیں کہ ان کو پیسے ڈلواتے ہیں کسانوں کے فنڈ کے نام پر اور ربنیت بٹو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کھاتے میں کیجری والا اور کانگریس سے پیسے گئے وہ دلال ہیں تو کسان کسانوں کو دلال کہہ رہے ہیں ان کی مان سکتا اور آپ سننے لیجی ہے شوکتی ایک تو پترکار سے پروقتہ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں بنداری صاحب آپ اب بننے والے راستبہ سان صدور پروقتہ ہیں تو آپ کو مدائی ایڈوانس میں دینا چاہتا ہوں تو آج آپ نے بولا کے فانس لیا میں یہ سبت بولنا ہوں اور دونوں نے انہیں گھیر لیا چونکہ وہ سیدھے سادھے کسان نیتا ہے کسان آدمی ہے راج نیتیگ نہیں ہے آجے ورما جی سنیے چڑھونی صاحب نے چڑھونی جی نے کہا کہ ہم نے کانگریس کے لئے ماحول بنایا ہے اب کانگریس کے نیتا آگے چڑھونی جی لیے جو ہے وہ ان کے لئے شیر سنا رہے ہیں تو بھئیہ نشتہ کیя یہ تو دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے کہ وہ آپ کے لئے ماحول بناتے ہیں آپ ان کے لئے شیر سناتے ہیں تو یہ رشتہ جو ہے کیا کہلاتا ہے ٹیلیویزن سیریل ہے مجھے لگتا آج وہ سیریل بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اور دوسری بات دوسری بات سنیے سر دوسری بات میں تو سن رہا ہوں سر میں تو سن رہا ہوں میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی لوں گا ستتا ہے ستتا تو آپ کو سننی ہی پڑے گی میں تو میں ابھی آپ ریپیٹ کر رہے ہیں میں ایک چھوٹا سا بریک میرا ٹائم بارڈ بریک ہے ٹائم بارڈ بریک ہے ایک بریک لے کے ترنت آپ نے جو آکڑک ہے اس پہ پردیب بنداری سے جواب لے لوں گا لیکن میرے سوال کا جواب عجی ورما جی آپ نے ابھی بھی نہیں دیا کہ آپ نے آؤٹسورس کر دیا ہے کیا کانگریس کہتی ہے کہ راہول گاندی جن نائک ہیں تو اگر راہول گاندی جن نائک ہیں تو ان پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے وہ محول بنا دیں گے لیکن آپ کبھی سی اے کے اندولن کاریوں کو محول بنانے کا ذمہ دیتے ہیں کبھی کبھی جو ہے جو ہے چڑونی جی کو ذمہ دے دیتے ہیں کبھی آپ یوگندری آدھو کو ذمہ دیتے ہیں کہ کانگریس کے لئے محول بناو کیا راہول گاندی کی یوگتہ پر آپ کو شک ہے میرا سوال یہ ہے اس سوال کا جواب نہیں آیا ایک بریک کے بعد آ رہو میں آپ کے گھر کے کھانے میں ریسٹرون جیسا سوال لے آئے ایم ڈی ایچ کا شاہی پنیر مسالہ پنیر کو کیا مس بنا ڈالا ایم ڈی ایچ 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 ارے کیا ہو گیا پورا کا پورا گاؤ یہاں آ گیا جبیا جسی ہاتھ سے چارہ کھلاتے ہو تبھی تو آپ کے گاہ بھینسوں کی بیانت سب سے جاڑا ہے پگلے یہ چمت کا ریس ہاتھ کا نہیں ہاتھ میں جو کپیلا پشو آر ہے اس کا ہے جو پشو کی سید اچھی رکھتا ہے اور بیانت بھی بڑھاتا ہے تبھیلا ایچ کا نمبر وان پشو آہار ساری چھوڑیاں بھر دیتی ہیں دی بار ہم بار کر دیتی ہیں تو پٹی بھر لے ہاں پٹی بھر لے وانڈر وول پٹی دے ایک برفیکٹ فینش بات جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ زمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو پچھوں کو سرٹیفیکٹ ملے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا اور اگر آپ کے آٹے کو بھی ملے تو کیوں کی کولٹی آٹے کی شدھتا روٹی کی سپنس کے لیے سرٹیفیکٹ اگر ہوتا تو ہے نا آشیروا داتا کا کولٹی سرٹیفیکٹ بیک سکین کرو کچھ چیک کرو آشیروا داتا کولٹی کا وعدہ پلک کے لے لو ایک ایسا تبکہ جو ریٹارمنٹ کے بارے میں آج بھی بلکل نہیں سوچتا وہ ہے عورتیں عورتیں کما کے بھی ونرے بل ہیں سو NPS ایک 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 ویالٹی لہ رہا ہے ہم سب ایک برابر پلاتفورم پہ ہیں اپنے بہتر کل کو سنشت کرنے کے لیے NPS ضروری ہے بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ گولڈی مسالے کے سواغ گرام کے سپیشل پیکس میں فریشنس لک ایسے گولڈی مسالے جہاں جہاں رشتے بنایاں چلے دو ٹک آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹک میں ہم چرچہ کر رہے ہیں ماحول بنایا لیکن کام نہیں آیا جنتہ نے ٹھکر آیا کیونکہ ہریانہ کے چناو نتیجہ یہی کہتے ہیں عجی جی رکیے رکیے میں ابھی تو بریک کے بعد آیا ہوں آپ نے مجھے کچھ سنا بھی نہیں میں نے بریک کے بعد درشکو کا سواگت کرنے دیجئے ایک بار بریک کے بعد آیا ہوں دو منٹ اس کے بعد آ رہا ہوں آپ کو اتنا حدیر مت ہوئی ہے آپ کے سوالوں کو جواب میں پردیب جی سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھاج پا پروکتہ بڑے سیفولیجسٹ بھی ہیں پترکار بھی ہیں اور ٹیکنیکل بھی ہیں میرے کانوں کے وہ خراب ہو گئے تھے انہوں نے کچھ وہاں سے منٹر مارا تو میرا جواب پورا رہتے رہتے ہیں دورا ہو گیا اچھا بڑی آیا مطلب انہوں نے منٹر مار دیا آپ کا ائئر فون خراب ہو گیا اب تار لگایا ہے اب تار لگایا ہے پردیب جی جادو ٹونا بھی جانتے ہیں کیا حجی جی کہ آپ نے آئی پیڈ خراب کر دیا یہ خراب ہو گیا حجی جی تو جواب نہیں گئے پایا میں اب پتہ دوں گا بولیے بولیے پردیب جی پردیب جی کا جواب تو لے لو وہ سن رہے تھے آپ کے سوال حجی جی میرے پرانے مطر ہیں میں سمجھ سکتا ہوں ابھی ان کے دل کے اندر اتنی گھبرات اسی لیے کیونکہ آج پہلی بار کسی شو پہ کسی جنرلیسٹ نے چلو نہیں جی کہ ایجنڈے کو ایکسپوز کیا اور جنرلیسٹ کا نام ہے شوک شباستب جی جو آج ستھے کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے میں بس ایک ڈیٹا کہوں گا اجائی جی کو یہ رہا انسی آر بی کا ڈیٹا انسی آر بی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے اجائی جی کہ دیش میں سب سے لویسٹ جو ہے فارما سوسائٹ سنس نائنٹی نائنٹی فائی جو ہے وہ 2020-2021 کی ریپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہے انسی آر بی کا ڈیٹا تو مت جائیے اس بات میں مت کریے اس کی راجنیتی اجائی جی مت کریے پر اس شو پہ بہت خراب ہوا ہے اور میں بتاؤں گا کیوں اور ایک ویور نے مجھے بھیجا ہے ویور نے آپ کے شو کو ریکارڈ کر رہا تھا اور اس نے بولا ہے اشوک جی کہ کس طریقے سے آپ کی جاتی جو ہے یہاں پہ اجائی جی نے آگے لے جائی اور انہیں کلیرلی جو ہے آپ کے جاتی کی بات کری اور جاتی سے جوڑنے کا پریاس کیا آپ ان کی منشاہ سمجھئے آج یہ پترکاروں میں جاتی دونڈ رہے ہیں کل کسانوں میں جاتی دونڈیں گے اور آگے چل کے کس کس چیزوں میں جاتی نہیں دونڈیں گے یہ یہ دیش کو باتنے والی سوچ ہے جو عجی برما نے آپ پہ دکھائی ہے یہ بہت نندنیہ ہے اور یہاں پہ ویورز یہ کہہ رہا ہے اشوک جی دیکھئے آپ کس طریقے سے میں بات ہوں گا یہ دیکھئے آپ آپ اشوک شباستر جی آپ کی جاتی کی کیوں بات کی جاری ہے کسی اور کی جاتی کی کی بات کیونکہ ہندو سماج کو جاتیوں میں باتنا چاہتے ہیں کبھی مسلم سماج کی جاتی کی تو بات نہیں کری انہوں نے کسی شوپے کیوں کر رہے کسان کسان مدے پہ یہ جاتی لے کیا رہے ہیں عجی برما جی ویسے تو میں ہندوستانی ہوں بھارتی ہوں میری ایک کی جاتی ہے میں ہندو ہوں بھارتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے نمبر ایک ہے اب میں دوسری ان کا جواب دینا چاہتا چڑونی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس چینل کا نام بی جے پی ہونا چاہیے آپ ایسا مت بولیے جو ڈی ڈی نیوز ہوتا ہے وہ سرکار کے 99% فیبر کی جکھاتا ہے کیبل سرکار کو سجاتا ہے سرکار کی چیزیں دکھاتا ہے اپوزیشن کو گراتا ہے یہ پورے دیس میں پتا ہے پہلی بار اپوزیشن آ رہی ہے ڈی ڈی نیوز میں اس چینل سرکار کے اندر میں پورے دیس کو پتا ہے اور میں نے ریکمنٹ اسی لیے کر رہا ہوں میری طرف سے میری بھاونہ ہے بھئی بھانگاری آپ اس بھاونہوں کو کچھ بھی مجاک اڑھا لیں کسی طرح سے کہہ کے جو کہ آپ نیتا آدمی ہیں کہ اسوک شریف آسطب کو اگلا سمبیت پاتراجی کی طرح سر میں جہاں ہوں میں خوش ہوں میرا کام ہے جنتہ تک آپ لوگوں کی باتیں پہنچانا اور پردیب جی نے جو بات کی اس میں جوڑ دوں چڑھونی صاحب آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کیونکہ مجھے مجھے بار باریں بتانا پڑتا ہے جب بھی کوئی کانگریس کا نیتا ہے وپکش کا کوئی نیتا بولتا ہے مجھے بائیس سال ہوئے دور درشن میں کام کرتے ہوئے اور دو ہزار سولہ یہ وہ سمیں تھا جب موڈی جی پردان منطری بنے اس سے پہلے وپکش کو دور درشن پہ بولایا نہیں جاتا تھا آج اگر عجی ورمہ اپنی بات رکھ رہا ہے گرنام سنگھ چڑھونی ہمارے ویچاریک مدبید ہو سکتے ہیں جو ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں ہونے چاہیے لیکن کم سے کام ہم آپ کو اپنی بات رکھنے کا موقع دے رہا ہے یہ دور درشن کا کلاپن ہے یہ اس سرکار کا بڑپن ہے میں یہ کہوں گا میں سرکار کی پرشنسہ اچھلے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں پر سرکار میں کچھ بننا اچھلے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دو ہزار چودہ کے بعد دور درشن میں واقعی جو ہے ایک کھلاپن دیکھا ہے ایک اوپن کھلے طریقے سے ڈیبیٹ دیکھی ہیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی عجی جی میں آپ کو یہ چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں بتائیے کیا آپ کو موٹے طور پر یہ لگتا ہے یہ جو بھی نتیجے ہیں آپ کہیں بوٹ جو ہے بٹ گئے کانگریس بی جے پی وہ الگ بات ہے لیکن یہ کیونکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ کسان آندولن تھا کانگریس کو بھی لگا کانگریس بھی کسان کسان کر رہی تھی کہ بھئی کسان آندولن کسان آندولن کیا آپ کو لگتا ہے جنتا نے آپ لوگوں کا جو ایجنڈا تھا اس کے خلاف ووٹ دیا ہے ایجنڈا کے خلاف ووٹ نہیں دیا میں یہ بول رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے جو لوگ تھے جو کسان ورگ تھا وہ ایک طرف کانگریس کے ساتھ چلا گیا کہ بی جے پی کو ہمیں ہرانا ہے نہیں نہیں سر میرا سوال نہیں سمجھے آپ وہ میرا سوال آپ نہیں سمجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان چلا گیا لیکن بی جے پی تو جیت گئی اور ہریانہ تو کسانوں کی بیلٹ ہے پوری اگر وہاں پر بھی اگر بی جے پی جیت رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو آندولن تھا آپ جو مدے لے کر جا رہے تھے جنتہ اس سے اس کے ساتھ نہیں ہیں یہ تو چنام نتیجے دکھا رہے ہیں نا آپ دیکھئے جو شمبو بارڈر کے آس پاس کے علاقے ہیں میرا پورا سوال ہو جائے شمبو بارڈر کے آس پاس کے جو پورے علاقے ہیں وہاں پر کانگریس کا صفائیہ ہو گیا پوری طرح سے جہاں پر کسان شمبو بارڈر پر بیٹھے ہیں اندول اللکاری ہمانے میں ٹھیک ہے باقی ساری کانگریس جتی ہے آپ لوگوں کا مدے کا کیا ہویا سر آپ لوگوں کے اندولن کے باؤجود بی جے پی کا ووٹ پرتیشت پہلے سے زیادہ ہے بی جے پی کا ووٹ پرتیشت بی جے پی کی سیٹیں دو ہزار جواب لیجیے آپ نے کہا کہ سمبو بارڈر کے پاس سمبو بارڈر کا کہنا سوال نہیں ہے نا میرا سوال پورا ہریانہ کا چنا ہوئے آپ لوگ کیوں ہارے ہریانہ میں میں بتا تو دیا کہ ہڈا کی وجہ سے ہارے میں نے بتا تو دیا اور باقی باقی اب تو میرے پاس کہنے کے لیے یہ شبت ہیں کہ اگر جواب لینے کے باوجود بھی آپ اس کو الٹا مانتے ہو میں بتا ہٹا ہوں کہ اس کا کارل کیبل بپندر ہڈا ہے اگر بپندر ہڈا صحیح نیت سے چلتے تو کانگرس کی سرکار آنے تھی آپ نے کانگرس کو صلاح نہیں دی تھی کہ بپندر ہڈا کی جگہ نیتری تو کسی اور کو دیا جائے اب آپ کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کو اور آپ کے چینل کو مبارک ہے جو آپ بی جی پی کی تنی وقالت کر کے ان کو جو ہے سونے کا بنانا چاہتے ہو دیس کی بیچنے والاوں کی وقالت کر کے چڑونی جی صونیے نا چڑونی جی صونیے نا میں ابھی ڈیٹا دے چڑونی جی صونیے نا چڑونی جی صونیے نا سوال بی جی پی کانگریس کا نہیں ہے سنیے نا چڑھونی جی آپ کسانوں کی بات کرتے ہیں نا چڑھونی جی آپ کسانوں کی بات کرتے ہیں نا میں بھی کسانوں کی بات کرتے ہیں نا چڑھونی جی آپ کسانوں کی بات کرتے ہیں نا بی جے پی کانگریس چھوڑ دیجئے میرے پاس پورا کا پورا ڈیٹا ہے اور وہ ڈیٹا یہ ہے کہ پنجاب سے زیادہ جو ایم ایس پی دی جا رہی ہے پنجاب سے زیادہ جو خرید ہو رہی ہے وہ ہریانہ میں ہو رہی ہے تو آپ لوگ تو پنجاب میں تو ہیں پھر پنجاب میں آپ کو اندولن نہیں کرنا ہوتا کیونکہ پنجاب میں آپ لوگوں کو لگتا ہے عام آدمی پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ لوگ پارٹی بازی کر رہے ہیں نا ہم تو کسانوں کے سوال اٹھا رہے ہیں پنجاب میں اندولن نہیں ہو رہا پنجاب میں کہا آپ نے کبھی کہا پنجاب میں کیا پنجاب میں آپ نے عام آدمی پارٹی کے خلاف کون سا اندولن کیا بتائیے مجھے عام آدمی پارٹی کے خلاف کون سا اندولن کیا بتائیے مجھے آپ عام آدمی پارٹی وہاں بھی آپ کے اندر سرکار کے خلاف اندولن کر رہے ہیں جبکہ پنجاب کی سرکار آپ لوگوں کی وہ نہیں خرید رہی ہے تب بھی آپ لوگ عام آدمی پارٹی کے خلاف اندولن آپ نے کبھی میرے میں آپ سے کہتا ہوں آج آپ نے کبھی بھگوند مان کا استیفہ مانگا آپ نے کبھی پنجاب میں کسانوں اور خلاف سنیے میری بات ہریانہ میں کانگرس کے ٹائم میں بھی پنجاب سے زیادہ دکھتی میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا بھگوند مان سے استیفہ مانگا کبھی سر میں پوچھ رہا ہوں کیا بھگوند مان سے آپ نے استیفہ مانگا کبھی مجھے ایک بات بتائیے کوئی بیان آپ کا بھگوند مان کہ تو آپ کی سرکار نے ستیناس کر دی ان کو بجٹ کہاں دے رہے ہیں ونڈا بول مطلب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھگوند مان کو کین در سرکار پیسہ نہیں دے رہی اس لیہا بھگوند مان کا استیفہ darkness کیوند مانگا میری چھڑونڈہ صاحب چھڑونڈی صاحب میں پردیب بانگاری بات سے بالکل تحمل نہیں ہے آپ کانگریس کے ایجنٹ نہیں اب کانگریس کے اور عامردوی پارٹی دونوں کے ایڈٹ ہیں آپ دونوں کے لے کامکه کیسانوں کے لیے نہیں آپ اس کے ایجنٹ ہیں یا اس کے ایجنٹ ہے ایک اور بریک دے رہا ہوں بریک کے بعد آتا ہوں یہ کہلے سے آپ بھیجے گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ ساری چھوڑیاں بھر دیتی ہیں بیوار ہم بار کر دیتی ہیں تو پٹی بھر لے ہاں پٹی بھر لے وانڈر وول پٹی دے ایک برفیکٹ فینش ارے دے ساؤدانی ہٹی تو جیپ کٹی میری ایمیل آئیڈی اور موبائل نمبر ہے بینک میں ریزیسٹڈ تو؟ تو ڈیجیٹل پیمنٹ میں دھوکا ہوا کبھی تو الارٹس ملیں گے تبھی کے تبھی پر پیسے تو گئے نے 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 پیسے نہیں گئے نہیں جو کی لاپرواہی تو نہیں کرنے پڑے گے بھر پر اور سنیے سمجھ سے جو کی شکایت ملیں گے آپ کو ریفنٹ سئی سلاوا اب یہ کہتا ہے کہ چانکار بنیے سترک رہیے بعد جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ری بار نرمان کا ریل ہیرو گولڈی مسالے کے سو آگرام کے سپیشل پیکس میں فریشنس لاک ایسے گولڈی مسالے جہاں جہاں ہیں رشتے بنایں اوکے دو ٹوک آپ دیکھ رہے ہیں آجے ورما جی بولیے جی دیکھئے پردی بنداری جی بڑے سممانیت ہیں لیکن میں ایک چیز انہوں نے ابھی پھر جھوٹ بولا میں نے جاتی کی بات نہیں کری میں نے چترانس پریبار کی بات کری تھی اور موڈی کا پریبار جب لکھا جاتا ہے تو اس پر پردی بنداری کے موں میں دائی جم جاتی ہے موڈی کا پریبار اور جب موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی اسی کی بیچتی کی جاری ہے تو باٹنے کے کام پر پردی بنداری کی نوکری گترہ ہو جائے گا اگر موڈی جی پہ بول جائیں گے تو یہ جو ایجنڈا چلاتے ہیں باچپا کا میں نے چترانس پریبار کی بات کری تھی اور پریبار کی بات موڈی جی کرتے ہیں یا تو موڈی جی غلط ہے یا میں غلط ہوں بتاؤ جواب دو کون غلط ہے اگر پریبار کی بات کرنا غلط ہے تو میں غلط ہوں پریبار کی بات کرنا غلط نہیں آج اگر موڈی جی نے اس بشت کر دیا ہے کہ وہ راہول گانڈی کے بنداری سن لیجئے میرے اس بشت کر دیا ہے کہ وہ راہول گانڈی جی کے جاتی ہے جڑگڑنا کے کاس سینسس والی بات کے خلاف ہے اگر موڈی جی اگر آپ نے اوپن ریولٹ کر دیا ہے راہول گانڈی کے خلاف ایک لاکھ ایک لاکھ کسانوں کی آتا مطیا پر نہ پریبار بنداری بول لیں نہ آپ بول لیں نہ کرسندیر جی بول لیں میں نندہ کرتا ہوں آپ بولیے مت عجی ورمہ جی آپ کے دیکھو جی سنگھ نے تو کسانوں پر گولیا چلائی تھی گولیا کسانوں پر راج دی تھی کندہ بند کری ہریانہ کا لیسن یہی ہے آپ کے لیے 2014 سے پہلے بھارت آئی نہیں آجا دی تو سنیے نا عجی ورمہ جی میرے پاس سنیے نا ایک منٹ عجی ورمہ جی میرے پاس ہمیں بالکل نہیں ہے میں آپ سے جو پہلے سوال پوچھا تھا اس کا جواب نہیں آیا پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ لوگ آؤٹسورس کر دیا ہے سب کچھ کیا آندولنکاریوں کو کانگریس نے یہ تو دیکھیں ستنترتہ کا عدیکار آپ کے پاس ہے آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں بیروجگار کی بات کرتے ہیں اور چڑونی جی نے جو آئینہ دکھایا ہے وہ بالکل صحیح دکھایا ہے سر چڑونی جی نے آج آئینہ نہیں دکھایا چڑونی جی نے تو کھلاسے کر دی آج لیکن چڑونی جی تو کھلاسہ کر دیا لیکن کشویر چودری جی تیس سیکنڈ آپ کے آخری میں نے بالکل ہاں چڑونی جی بولیے میں نے بالکل کھلاسہ کیا ہے اور آپ کو مبارک بات کی میں روک رہا ہوں آپ کو راشتپتی اس وقت الجیریہ کے دورے پر ہیں وہاں وہ الجیریہ کے دورے پر راشتپتی اس وقت سمبودت کریں مجھے سیدھے وہاں جانے جرد دکھائیے سیدھے وہاں جیدی